سنسر بوٹ کے سی او راکیش کمار پر نئے آروپوں کا خلاصہ ہوا ہے سی بی آئی سے پوشتاش میں فلم ایجنٹ نے جانکاری دی ہے کہ ایک ویوادت پنجابی فلم قوم دے ہیرے کو پاس کرنے کے لیے راکیش کمار نے ایک لاکھ کی رشوت لی ہے ہم آپ کو بتا دے سنسر بوٹ کے سی او ہے راکیش کمار کچھ دنوں پہلے ہی انہیں گرفتار کیا گیا اور ان پر آروپ لگے ہیں کہ فلموں کو پاس کرانے کے لیے سنسر بوٹ سے یہ پیسے لیا کرتے تھے ایک چھتیز گڑی فلم کو پاس کرانے کے لیے ستر ہزار روپے انہوں نے لیے تھے سب سے پہلا آروپ یہ لگا تھا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک ویوادت پنجابی فلم ہے اس کے لیے بھی ایک لاکھ رشوت لیا تھا یہی رہی دو ہزار چودہ میں کئی ایسی فلمیں ہیں کی دو ہزار چودہ جنوری میں انہوں نے سنسر بوٹ کے سی ایو کا پد بھار سمحلہ ہی تھا اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جتنی بھی بڑی فلمیں نکلی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا ہاتھ رہا ہے جو میڈیٹر رہتے ہیں فلم اور ان کے بیچ کے جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے رشوت دے کر ان سے کئی فلمیں پاس کرائی ہے اس لیے اب ان پر بھی جانج کیا جائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے تو جتنی بھی دو ہزار چودہ میں بڑی فلم میں آئی ہیں ان پر بھی جانج کی بات کہی جا رہی ہے